جی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے بیٹا آج کا جو ٹینس ہے انتہائی اہم ہے انتہائی اہم ہے انتہائی اہم ہے پہلی بات تو ہے یہ انتہائی آسان ہے انتہائی آسان ہے اس کو سیکھنا بہت آسان ہے آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے آج کا ٹینس ہر جگہ میں سپال کرتے ہیں قصے کہانیوں میں فلم کی سٹوری بتانے میں گذشتہ واقعات بتانے میں کوئی بات آپ سنا رہے ہیں کسی کو اس میں یہ یوز ہوتا ہے صبح شام میں ہم اس کو اسوال کرتے ہیں ہر جگہ پہ کسی بھی جگہ آپ کو یہ ٹینس اسوال کرنا پڑھ سکتا ہے کرنا پڑھتا ہے اتنا ایزی ہے سیکھنا اس کو بولنا آسان ہے آپ کی توجہ درکار ہوگی توجہ رکھئے گا ٹینس ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یعنی ماضی ہے گزرا ہوا ماضی اس میں ہم گفتگو کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو سکھاؤں گا بڑا کھلے دل سے اپنے سننے کی کوشش کرنی ہے بلکل آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آرہی تو مجھے آپ لکھ سکتے ہیں نیچے لیکن سمجھ آئے گی آپ کو غور کریں گے توجہ رکھیں کہ تو سمجھ آئے گی بیٹا یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے اس میں سب سے پہلے بتا دوں کہ ہم کس طرح کی فکریں اردو کے کس طرح کی فکریں ہوتے ہیں پجابی کس طرح کی فکریں ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں ہم کہتے ہیں میں گیا آیا میں نے کھایا لکھا سویا کوئی کام آپ نے کرتے ہیں آپ یوں ہی کہتے ہیں میں سویا میں گیا میں آیا میں نے کھایا اس میں آپ یہ ٹینس اسٹمال کرتے ہیں اور میں گیا میں آیا میں سویا تو اس میں انگلش میں آپ کرتے ہیں ورب کی دوسری فارم اسٹمال کچھ نہیں اور کرنا ورب کی دوسری فارم اسٹمال کرنی ہے آگے پھر امجیکٹ ہوگا رکھتے رہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سبجیکٹ لگانا ہے سبجیکٹ کے بعد اپنے ورم کی دوسری فارم لگا دنی ہے اور پھر اس کے بعد امجیکٹ ہوگا رہا جو ہوتے ہیں کیسے سمپل فقرہ پہلے سیکھیں یاد رکھیں کسی بھی ٹینس کا پہلے سمپل فقرہ سیکھیں کیونکہ سوالیا اور نفی کا طریقہ سامٹینس کا ایک ہے آپ اس میں ذہن کو الجھایا نہ کریں سوالیا اور نفی کے تمام فقروں کا طریقہ سیم ہے صرف ہیلپنگ ورم چینج ہوتا ہے ہیلپنگ ورم کا میں نے نام لے لیا ہے تو اس ٹینس میں ہیلپنگ ورم کونٹا استعمال ہوگا اس میں ڈیڈ استعمال ہوگا اس میں ڈیڈ استعمال ہوگا آپ کو پتا ہے کہ سوالیا اور نفی فقرہ بغیر ہیلپنگ ورم کے نہیں بنتا یہ ڈیڈ فکرے میں چھوڑی سی تبدیلی رہی آتا ہے وہ میں آپ کو بعد انتہاتا ہوں پہلے میں بتا رہا ہوں کہ یہ فطرہ کیسے بنے گا فرض کیا میں نے کسی سے کہا کہ یار میں نے سنایا کہ تم نے ایسے بات کی تم نے کہی آپ کہتے ہیں آئی سیڈ میں نے کہی آئی سیڈ دوسری فارم لگا دیا آپ نے آپ کو پہلی فارم آنے چاہیے سیڈ کی پہلی فارم سے ہے سیڈ میں نے کہا اچھا آپ نے کہا اس کے بعد بھئی کھانا کھایا تو ییس وہی ایٹ ہم نے کھایا اچھا دوسری فارم لگا رہے ہیں دیکھئے کچھ بھی رہی ہیں میں اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کی یہ کہ صرف دوسری فارم لگا رہے ہیں ورب کی دوسری فارم ورب کی فارم صرف یاد کر لیں آپ ورب کی فارم یاد کر لیں دوسری فارم لگتی ہے اور فکرہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں بھئی کدھر تم گئے تھے کدھر گئے یا وہ کدھر گیا he went دوسری فارم لگی وہ گیا کہاں went to کہیں بھی آپ لکھ دیں he went to دوبائی وہ دوبائی گیا وہ لڑکے اچھا کھیلے لڑکے اچھا کھیلے boys played دوسری فارم ہے well لڑکے اچھا کھیلے دوسری فارم لگائی دیکھیں کتنا آسان ہے آپ نے کوئی بھی چیز آپ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں پیپر میں آپ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں کہانیوں میں جو جواب افسانے شارٹ سٹوریز جو ہوتی ہیں ان کے سوالوں کے جواب بیٹا جو ہوتے ہیں وہ آپ پاسٹ میں دیتے ہیں اور عام طور پر پاسٹ دوسری فارم لگائی ہے فرش کیا کہ چپس نے لڑکے کو کیا کہا چپس نے فرش کیا مسٹر چپس جو ہے مسٹر چپس مسٹر چپس دوسری فارم لگائی ہے پانیشد پانیشد دا وہ آئے میٹھا صرف دوسری فارم لگائی ہے کچھ بھی نہیں کیا دوسری فارم لگائی ہے بھئی تم لڑے کیوں he abused me کیا کیا he اس نے مجھے گالی دی he abused me اس نے مجھے گالی دی دیکھیں سبجیکٹ ہے ورب ہے اور اوبجیکٹ ہے دیکھیں طریقہ تو ہوتا ہی ہے انگلیش کا تو سٹیکچر ہی فکر ہے کہی ہے he abused he abused me میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہ پورا فکرہ کیسے بناتے ہیں پورا پیرا کیسے بناتے ہیں آج تھوڑا چار پہلے ہم سیکھ چکے ہیں چار رکھتے ہو چکے ہیں آج ہم تھوڑا سا دوسری میری طبیعت خراب ہے تھوڑی سی تو تھوڑا سا اگر کوئی آپ کو فیل ہو رہا ہو کوئی ایسی چیز میں رپیٹ کر رہا ہوں مار مار تو کائنلی اس کی پیش کی مادرت ہے تھوڑی طبیعت خراب ہے he abused me اس نے مجھے گالی دی and میں نے کہا کیا اور دیکھیں یہ فکر اب یہ پورا پیرا بن رہا ہے and I punched I punched him میں نے اسے پنچ مارا اب دیکھیں یہ ایسے بنتی جائے گی بات ایسے ہی بنتی جائے گی بات یہ آگے جائے گی بات چلتی رہے گی یہ میں کچھ فکریں اور بھی لکھتا ہوں میں کچھ فکرات اور لکھتا ہوں تاکہ یہ concept آپ کا بلکل کلیر ہو جائے یہ بہت اہم tense ہے اسے بہت سے فکریں بناتے ہیں سوالوں کے جواب ہم دیتے ہیں قصوں میں کہانیوں میں کہیں بھی آپ بات سنا رہے ہیں ماضی کی بات سنا رہے ہیں اچھا ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں تب بیست پال ہوتا ہے ماضی بائید کی بات کر رہے ہیں تب بھی لمبا عرصہ پہلے وہ لمبا عرصہ پہلے وہ پاکستان میں رہتا تھا he lived he lived in پاکستان long time ago دیکھیں کیا ہوا دوسری فامستان کی ہے کتنا اہم tense ہے اچھا ابھی کی بات کر رہا ہوں میں کل کی بات کر رہا ہوں کل کی بات کر رہا ہوں وہ مجھ سے ملا وہ مجھ سے کل ملا کتنا آسان ہے صرف دوسری فاملے جائیے بھائی اور کچھ بھی نہیں ہے ذہن میں جو آپ کے ابحام پیدا ہوتے ہیں یہ tense کیا ہوتے ہیں یہ کیسے آئے گا کچھ بھی نہیں ہے صرف فام سیکھ لیں فام آپ کو زمانہ بدل نہ سکھاتی ہے فام کے بدلنے سے زمانہ بدل جاتا ہے یہ ورڈ بھی ہے سارا کچھ جس سے زمانہ بدل جاتا ہے یہ وقت کا تعین بھی کرتا ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے دوسری فام لگا رہا ہوں بار بار میں وضاحت کر رہا ہوں پھر اب اس نے مجھے انوائٹ کی اب دیکھیں اس میں ہی شیٹ کا ہی شیٹ میں نے آپ کو سکھایا تھا پہلے ہی شیٹ کے ساتھ جیسے کچھ ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں ایسی آئی ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں لوگ کی جگہ پہ ڈس لگا دیتے ہیں ہی شیٹ کو یاد رکھنے لیے پھر شیٹ یاد کر لیں شیٹ 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 ہو تو ہو گیا تو ہی بھی ساتھ لگا دیں ہی شیٹ شیٹ برا لفظ ہے نو ڈاؤٹ برا لفظ ہے لیکن اس کو یاد رکھ لیں یہ اچھی چیز ہے کہ اس میں کچھ ہم اس کو پروٹیکل دیتے ہیں اس میں پروٹیکل نہیں ہے ہی شیٹ کا اس کو نا ایس کا اضافہ ہے کچھ بھی نہیں کتنا ہیزی ہے ہی کے لیے بھی میٹا ہے اب فرض کیا شی ہے تو شی اس نے مجھے دعوت میں بلایا شی انوائٹڈ می شی انوائٹڈ می ساری ساری شی انوائٹڈ می اس نے مجھے دعوت میں بلایا ٹھیک ہے سو اب یہ بات تو بھئی بھئی ہو آپ دوسری بات سن لیں کس میں ہیلپنگ ورب کون سا لگتا ہے اس میں ہیلپنگ ورب کون سا لگتا ہے اس میں ہیلپنگ ورب سوال ہوتا ہے did چونکہ میں بتا چکا ہوں ورب کی دوسری فارم آئے گی اسٹینس میں چونکہ did کی پہلی فارم do ہے دوسری فارم did ہے تو اس میں دوسری فارم آئے گی اچھا سوالیا یا نفی بنانے کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس میں ایک تبدیل ہی آتی ہے سنٹینس میں کہ جب آپ دیڈ لگاتے ہیں تو یہ جو دوسری فرم آپ لگا رہے تھے اس کو پہلی میں تبدیل کر دیتے ہیں فرض کیا اب درہاں غور کیجئے گا کہ اس نے مجھے گفٹ دیا گیو می آ گفٹ چلے گفٹ کر دیتے ہیں دوسری فرم آگئی سیکنڈ فرم آگئی گیو می آگئی گفٹ میں کہوں اس نے مجھے گفٹ نہیں دیا تو بیٹا کیا آئے گا ہی دیڈ ناٹ یہ پہلی من جائے گی he did not give می آ گفٹ اب آپ کو سمجھ آگئی کہ بھائی یہ دیڈ جب لگتا ہے تو یہ اس کو پہلی فرم کر دیتا ہے he did not give می آ گفٹ ٹھیک ہے سوالیاں بناوں گا تو کیسے ہوگا اگر میں صرف دیڈ کو باہر لے آؤں did he not بھی چھوڑتے ہیں نفی نہیں بنا رہا did he give me آ گفٹ کیا مجھ سے مجھے گفٹ دیا give me آ گفٹ یہ ترطیب ہے صرف ترطیب چینج کرتے ہیں آپ نے بیسک چیزیں سیکھنی ہوتی ہے پھر تو سنٹینس میں الفاظ کی ترطیب چینج کرتے ہیں پھر پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس میک سمین پریکٹ اور پرفیکٹ پریکٹس جو ہے وہ بہت پرفیکٹ کر دیتی ہے آپ کو آپ کو پرفیکٹ پریکٹس کرنی چاہیے اس میں دوسری فارم استعمال ہوتی ہے اس میں helping verb بھی did استعمال ہوتا ہے جو کہ do کی دوسری فارم ہے اور جب did لگتا ہے تو فکرے میں یہ فارم پہلی بن جاتی ہے سوالیا میں اس کو ہم باہر لے آتے ہیں میں کچھ مثالیں آپ کو اور دیتا ہوں میں چاہتا نہیں ہوں کہ لیکچر لبا ہو جائے آپ کو نادہ ہو رہا میری آواز سے مجھے کچھ دنوں سے شدید فیور ہے شدید فیور ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سیکنس ٹوٹے آپ تک پہنچتے رہا پہنچتا رہے سب کچھ تو اب اگلی میں دوارہ کچھ اندرنس بنام کہ did اس میں یوز ہو فرش کیا اس نے مجھے پڑھایا اس نے مجھے پڑھایا she taught جو بھی ہے انگلیش whatever دوسری فرم آگئے ہیں اس نے مجھے نہیں پڑھایا کتنا easy ہے she did not teach me یہ بیٹا یہ فرم پہلی بن گئی she did not teach me سوالیاں بنائیں گے تو صرف ترتیب چینج ہو رہی کچھ بھی نہیں ہے did she teach me کیا اس نے مجھے پڑھایا سوالیاں سوالی انشان دیں گے لازم اب میں اگلی دفعہ ایک سوالیاں کا اور اضافہ کروں گا یہ ڈبلی ایچ فیملی ہوتی ہے جسے ڈبل سوالیاں بھی کہتے ہیں انٹرگیٹی فکرہ منتا ہے تو یہ بھی لگتا ہے اس نے مجھے did she teach me کیا اس نے مجھے پڑھایا ڈبلی ایچ میں فرض کہتا ہے کہ وہ بندہ پوچھتا ہے کہ اس نے مجھے کیا پڑھایا میں صرف یہاں what لگا دوں مجھے اس نے کیا پڑھایا اس کو باہر لکھتے گے صرف یہ لگا دوں میں when did she teach me اس نے مجھے کب پڑھایا میں لگ دوں where did she teach me اس نے مجھے کہاں پڑھایا میں یہ اگلے فکرات میں اور وزید وزاحت کر رہے تھا ہوں اس کے بعد میں ختم دوار دوار لیکچر امید ہے آپ کو سمجھ تو آج آگئی ہوگی دیکھیں دوبارہ میں دوبارہ لکھ رہا ہوں کہ میں جمع کر دیتا ہوں they they painted the they painted the wall انہوں دیوار paint کی اچھا اس کو اب میں اگر کر دوں نفی میں تو they did not paint the wall انہوں دیوار paint نہیں کی اچھا did they did they paint 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 دول کیا انہوں نے دیوار paint کی ڈیٹ آ گیا نا اگر میں کر دوں یہاں پہ لگا دوں why صرف یہ why did they paint the wall انہوں نے دیوار کیوں paint کی why لگ دیا یہاں پہ یہاں WH میں سے آپ کچھ بھی لگتے ہیں اچھا اور بھی ہے کہ why did they not paint دول انہوں نے دیوار کیوں نہیں paint کی میں یہاں ناٹ لگا دوں ہاں ٹھیک نفی بھی آجائے سوال یہ بھی آجائے گا WH family کو اس کے باہر لے آتے ہیں اب یہ ٹینکس بیٹا اس لیے آسان ہے کہ کیا آپ صرف ایک ریگوڈر بھی آسان کرتے ہیں ریگوڈر بھی کرتے ہیں جیس میں آمتر پر ای دی لگتا ہے نا آئی کلائمد آئی ڈانسد شی دانسد شی ککل ای دی لگایا اور ریگوڈر بھر بھی یہ ریگوڈر بھی ہوتے ہیں جیسے بائی بارت ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا بندے کو فارمز آنی چاہیے بہت ایزی ہوتا ہے آئی 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 تم نے کہا آئی آپ کہ سکتے ہیں جگہ جگہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں بول سکتے ہیں یار ہوتے گیا ہی پیجابی میں ہوتے گیا ہوتے گیا ہوتے گیا ہوتے گیا ہوتے گیا شاپ میں اس دکان کو میں نے وزٹ کیا خط لکھیا سی آئی 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 کوئی بات نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہال ہوتی ہیں انتہائی اہم ٹینس ہے ڈین کے بعد پہلی فرم آجتی برنا اس پہ دوسری فرم آتی ہے کوئی اس میں مشکل نہیں کوئی کباہت نہیں مشکل لگے تو ضرور مجھے کمیٹ میں بتائیں میں نہیں چاہتا کہ مزید لیکچر لمبا ہو اس کے ساتھ ہی اپنے ٹیچر اپنے استاد ایڈی طبسم کو اجازے دیجئے اللہ لکھ شکریہ